مولانا جابیل جوراسی صاحب کا جو پتشیف فرماوی ہیں مقالے کی سلسلے میں ایک بہت اچھا جملہ ہے جسے میں نقل کر دینا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ مقالے کی قسمت چھپنا ہے پڑھنا نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو سمینار ہوتا جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں مقالات پیش کیا جاتے ہیں خیالات پیش کیا جاتے ہیں نظریات پیش کیا جاتے ہیں اس میں سمینار کا جو اسٹیٹس ہے وہ مقالے افکار و نظریات ہی ہیں لیکن بہرحال چونکہ سامعین کا ذوق اور وقت کا تقاضی اس بات کو چاہتا ہے کہ یہاں سے بات کو آگے بڑھائی جائے میں بغیر کسی تمہید کے اپنے اقدر مقرر کو جن کی طبیعت کچھ علیل بھی ہے لیکن انہوں نے موضوع کی اہمیت کو مت دے نظر رکھتے ہوئے اس آواز پر لبیک کہی یعنی میری مراد آلی جناب مولانا زمیر الحسن صاحب جن کی جگہ یہ نہیں ہے جہاں میں بولا رہا ہوں ان کی شخصیت اس سے کہیں بالا ہے کہوں کی اس وقت وہ تشریف لائیں اور مختصر لفظوں کے ساتھ کچھ کلمات سمینار کے موضوع کے حوالے سے بیان فرمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آواز دوں گا دعوت دوں گا آلی جناب مولانا میسم زہدی صاحب کو کہ جو لکھنو سے تشریف لائے ہیں وہ اسٹیج میں تشریف لیں آئیں میں معذرت چاہوں گا کہ ان کے نام کو بلانے میں تاخیر ہو گئی ہے میری مراد آلی جناب مولانا میسم زہدی صاحب ہیں وہ اسٹیج میں تشریف لیں آئیں مکمل ہو جائے ایک سلوات کے ساتھ اب استقبال فرمائیں آلی جناب مولانا میسم زہدی صاحب کا بھی اور آلی جناب مولانا زبر الحسن صاحب کا کی جو چند کلمات اس موضوع کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں گفتگو کو اور سمینار کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب ڈاکٹر قمر عباس صاحب جون پوری جو جون پور تشریف لائے ہیں انہیں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آپ کا موضوع ہے مولا کائنات کا حکومتی نظریہ آپ انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ مولا کائنات کا جو حکومتی نظریہ ہے اسے غور سے سنیں اور دیکھیں اس میں کیا پیغامات ہیں ایک سلوات کے ساتھ ادافتاد ان کا استقبال فرمائیں سلام علیکم آپ خود مقالے کے بارے میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ مقالہ پڑھنے کے لیے ہے اور چھپنے کے لیے ہے لہذا سیمینار کا جو موضوع ہوتا ہے وہ مقالہ ہی ہوتا ہے ٹائٹل ہمیں نیا تلاش کرنا چاہیے اور ٹائٹل ہمیں نیا کھوجنا چاہیے اس کے لیے بہرحال بہرحال وقت کے دامن میں بلکل گنجائش نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہونے کے وجہ سے جانتا ہوں کہ امرجنسی کیا ہوتی ہے لہذا میں بلکل جسے امرجنسی ٹیٹمنٹ کہتے ہیں میں اپنے مقالے کا بلکل آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں بلا کسی دمہید کے حضرت علی کو سچا خراد عقیدت یہ ہوگا کہ حکمران ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں وہ جو موضوع سیاسی ہے کہ استعمائی ہے اسے بھی ذہن میں رکھ لیں بلکل یہ مقالے کا آخری جوز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے اقوام متحدہ نے حضرت علی کے حکمران کو مثالی نمونہ قرار دیتے ہوئے دوستدارہ نے حضرت علی کے لئے جو خوش خبری دی ہے اور جن حضرت علی کو سواد عاظم نے ایک ناکام حکمران بتانے کہ ناکام کوشش کی تھی انہی حضرت علی کو اقوام متحدہ یعنی یو اینوں نے ایک مثالی حکمران مانا ہے اور اقوام متحدہ کے ایک شعبہ جسے اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام یعنی یو این ڈی پی کہا جاتا ہے انہوں نے دو ہزار دو میں ایک عربوں پر ایک ریسرچ کی تھی اور اس کے تحت اپنی عرب انسانی ترقیاتی ریپورٹ یعنی عرب ہیومن ریسورس ریولوپمنٹ میں حضرت علی کے چھے اقوال جو مثالی حکومت کے لئے ضروری ہیں انہیں شامل کیا ہے اور اسے دنیا کی تمام حکومتوں میں تقسیم کیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عرب کے تمام علاقائی ممالک جمہوریت وسیع سیاسی نمائندگی عورتوں کی شمولیت ترقی اور علمدانش کے معاملے میں دوسرے ملکوں سے بہت پیچھے ہیں اقوام متحدہ نے عرب ممالک کو مشورہ دیا کہ وہ عدل جمہوریت و علمدانش کی حوصلہ افضائی پر مشتمل حکومت قائم کرنے میں امام علی ابن عبی طالب کی مثال کو اپنے سامنے رکھیں حضرت علی کے جو چھے اقوال مندرجہ بالا ریپورٹ پر شامل کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک یہ مولا کائنات کے جو اقوال ہیں اور اسی میں سیاست بھی سمجھ لیجئے آج جو سیاست کا حال ہے اسے بھی آپ مندد نظر رکھیں لیکن حال چاہے جو کچھ بھی ہو جو بھی سیاسی لوگ ہیں چودہ سو سال بعد بھی اور چودہ سو سال سے مکمل اس پونے پانچ سال کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں سب نے یہ کہا ہے چاہے جس مسئلہ کہو جس مذہب کہو جس ملک کہو کہ ویسی حکومت نہ اس سے پہلے کبھی قائم ہوئی تھی اور نہ آگے کبھی قائم ہونے والی ہے ہاں قائم تب ہوگی جب قائم یعنی ان کا وارث آ جائے گا سلوات پڑھیں محمد والے محمد حضرت علی کے جو چھے اقوال مندرجہ بالا ریپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں وہ یہ وہ جس نے اپنے کو لوگوں کا امام یعنی حکمرہ مقرر کیا ہے اسے دوسروں کو سبق دینے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہیے خالی الفاظ سے کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے کو ایک مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیے بات دوسروں کے ہدایت کرنا چاہیے کیونکہ جو پہلے خود اس نصیحت پہ چلتا ہے وہ زیادہ عزت کا اہل ہے بنسبت اس کے جو صرف دوسروں کو تعلیم و تربیت دیتا ہے پہلا مسئلہ دوسرا تمہاری فکر ذرعی زمین کو زیادہ ذرخیز بنانے کے سلسلے میں ہو آج حکومتیں صرف نعرہ دے رہی ہیں ٹیکس لے رہی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی راستہ نہیں نکال لیں آج سے چودہ سو سال پہلے مولانے کائنات نے کہا تھا تمہاری فکر ذرعی زمین کو زیادہ ذرخیز بنانے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے بات اس پت اس کے کہ تم ٹیکس وصول نے اس کی زیادہ کوشش فکر کرو ٹیکس کی وصولی زیادہ پیداوار پر منحصر یعنی زیادہ پیداوار ہو تو زیادہ ٹیکس لو برخلاف اس کے کہ جو زمین کو ذرخیز بنائے بغیر ٹیکس وصول نہ چاہتے ہیں وہ ملک اور عوام کو برباد کر دیں گے نمبر تین اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے اور لوگوں کو راہ راست پر چلانے کے سلسلے میں تعلیم یافتہ اور اقل مند لوگوں کو ہم نشینی اقتیار کرو ہم نشینی اقتیار کرو اور ان کے علم سے فائز حاصل کرو جس کا فقدان پوری دنیا میں ابھی ہے اور خاص طور سے ہماری قوم میں سب سے زیادہ ہوتا جا رہا نمبر چار جو میرے مولا نے کہا ہے طریقہ حکمرانی پر خاموش رہنے اور بے خبری کی حالت میں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مولا فرماتے ہیں کہ پانچویں بات راست بعض لوگ باصلاحیت ہیں جن کی منطق بلکل سیدھی اور سچی ہے جن کے لباس نمائشی نہیں ہوتے جن کا لباس سادہ ہوتا ہے جن کا مزاج متدل ہوتا ہے اور جن کا عمل متفرق ہے جو پریشانیوں سے گھبی گھبراتے نہیں ہے آخری بات جو مولا نے فرمائی ہے اپنے لوگوں کے درمیان سے بہترین لوگوں کو چنو دیکھیں یہ سیاسی نظریہ ہے چونکہ سیاست کی بات ہم سب کی سمجھ میں سب سے زیادہ آتی ہے چاہے جو جسے چنے وہ الگ بات ہے لیکن اگر ہم مولا کے ماننے والے ہیں تو جو مولا نے فرمائی ہے وہ آپ سنیں کسے آپ کو اپنے درمیان سے چننا ہے پارٹی نہ دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ جو چننا جا رہا ہے وہ عمل کے اعتبار سے وہ کیسا ہے مولا فرماتے اپنے لوگوں کے درمیان سے بہترین لوگوں کو چنو ہمارے معصومین نے یہی تعلیم دیا جو غلط کام ہو جانے پر اس پر اسرار نہ کرے اور غلط کو صحیح کرنے میں چھچکے نہیں وہ جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو اور وہ جو پوری بات سمجھے بغیر معمولی تشریح سے مطمئن نہ ہو وہ جو شک پیدا کی جانے پر بھی ثابت قدم رہے اور وہ جو اپنے مخالف کو درست کرنے میں ذرہ برابر بھی بیتاب نہ ہو سچائی کی پیروی کرنے میں مستقل مزاج ہو فیصلے کے بعد سزا دینے میں سخت ہو وہ جو چاپلوسی سے متاثر نہ ہو اور رجانے سے نہ بہکے اور یہ تمام ہدایتوں میں سے ہیں کاش اقوام متحدہ کا یہ جزیہ ہمارے لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیتا یعنی جو اقوام متحدہ نے تجزیہ کیا ہے تجزیہ دیکھئے وہ جو انیلیسس ہے اس کی اس تجزیہ کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس سمینار کا موضوع ہو یا پورے سال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پورے سال کا موضوع نہیں ہے بلکہ پوری ہماری زندگی کا یہ موضوع ہے کہ مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں عمل کرنا ہے اس لیے کہ زبانی دعویہ کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں عمل کر کے دکھانا بھی ہوگا کہ ہم علی کے ماننے والے بھی ہیں